بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ و آسعادی وطلع علیہم نبا ابن آدم اور ان کیوں پر تلاوت کرے بنی اسرائیل پر یہ بھی کبھی آتے ہیں کبھی نہیں ان پر تلاوت کرے یا محمد علیہم اپنی قوم پر ماں قبل میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد کرتے تھے تو حسد کا قصہ ان کو سنا دے کہ قابیل نے حابیل پر حسد کیا تھا تو کیا نتیجہ نکلا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسد مت کرو ان کی بات کو تسلیم کرو یا ماں قبل سربت یہ ہے بنی اسرائیل نے کہا ہے نحن اپناء اللہ واحکبہ ہم رسولوں کی بیٹے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو قابیل آدم کا بیٹا تھا علیہ السلام لیکن جب بدماش بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مضمت کی اور برباد ہو گیا تو عمل کا اعتبار ہے ابناء الرسول ہونے کا اعتبار نہیں ہے ایمان کا اعتبار ہے نبع کے معنی ہے قصہ آدم علیہ السلام کی دو بیٹے بعض کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے اور ابن آدم سے مراد مجازن ہے لیکن عام علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی حقیقی بیٹے مراد ہے مجازی پوتے اور پوتے مراد نہیں ہے حابیل اور قابیل بالحق سجائی کے ساتھ متعلق قتلوں کے ساتھ اذ قربا قربانت جب ان دونوں نے پیش کی قربانی قربا اللہ تعالیٰ کے قرب کیلئے پیش کی قربانی تو قربانی وہی ہے جو جانور بغیرہ اللہ تعالیٰ کیلئے پیش کیا جاتا ہے اس کو قربانی کہتے ہیں وہاں کا بشن لہابیل حابیل کا دنبتہ وہ قبول ہوا اور قابیل کی فسلتی وہ خراب تھی اس کی نیت بھی خراب تھی تو وہ قبول نہیں ہوئی یعنی نورانی آگ نے اس کو نہیں کھایا جو آسمانی آگ کھائے وہ قبول اور یہ بات بھی تھی کہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی اور حابیل کی لئے تھی اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی وہ قابیل کی لئے تھی تو قابیل اس پر بھی خوش نہیں تھا کہ میرے حصے میں جو لڑکی آ رہی ہے وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے اور حابیل کے حصے میں خوبصورت اس پر بھی ناراض حالانکہ یہ شریعت کا حکم تھا قابیل کی بہن جو حابیل کے پاس اس کا نام اقلیمہ لکھا ہے اور حابیل کی بہن اس کا نام وائلہ لکھا ہے یہ کس کو معلوم ہے کیا نام تھا وَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا تو ایک کے ہاں سے قربانی قبول کی گئی جو حابیل ہے اس طرح کے آسمان سے نار آئی تو اس کے قربانی کو لپیٹ میں لے لیا اور کھا لیا اور دوسری سے قبول نہیں ہوئی فصل وہ قابیل ہے تو اس کو غصہ آیا ایک تو اس پر غصہ آیا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی دوسری اس پر غصہ آیا کہ نکاح کا معاملہ تھا وَغَذِبَاتُ ان کو غصہ آیا وَأَذْمَرَ الْحَسَدَ فِي نَفْسِهِ وَرَبْنِ دِلْ مِنْ حَسَدْ کو چھپایا حسد انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچاتا ہے حسد یہ تمنہ کرنا کہ دوسری سے نعمت زائل ہو جائے مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام حچ کی لے چلے گئے سیری لنکا سے سیری لنکا میں اتری تھے یا ہند میں ہند اور سیری لنکا ایک چیز ہے تو قَالَ الْاَقْتُ الْاَنَّكَ قابیل نے قابیل سے کہا میں ضرور آپ کو قتل کروں گا قابیل نے کہا کیوں قابیل نے کہا آپ کی قربانی قبول ہوئے اور میری نہیں قابیل نے کہا بیقیناً اللہ تعالیٰ متقین میں سے قبول کرتے ہیں مخلصین میں تھے لَن تَنَعْلُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْشُقُوا مِمَّا تُحِبُونَ آپ نے غیر محبوب چیز دے دی نیت بھی خراب ہے اِنَّ اللَّهَ طَيِّبُونَ لَا يَقْوَلُ إِلَّا طَيِّبَ لَا اِمْبَسَدْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تاکہ مجھے قتل کریں مَا أَنَا بِبَاسِدِي يَدِيَ إِلَيكَ لِأَقْتُلَكَ میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کی طرف تاکہ آپ کو قتل کروں اگرچہ دفاع جائز ہے لیکن میں جائز دفاع بھی نہیں کروں گا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دفاع نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ شہید ہو گئے اس لئے کہ اِنِّي اَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں آپ کے قتل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پہلے آپ کو قتل کروں اور مناسب نہ ہوں اِنِّي اُرِيدُ اَن تَبُوعَ بِاسْمِ وَاسْمِكَ میں ارادہ کرتا ہوں چاہتا ہوں اَن تَبُوعَ کہ تم مبتلا ہو جائے یا تم واپس ہو جائے اللہ کی طرف بِاسْمِ وَاسْمِكَ میرے قتل کے گناہ کے ساتھ وَاسْمِكَ اور باقی گناہ کے ساتھ جو آپ کی دوسرے گناہ ہے والدین کی نافرمانی حسد اور دوسرے گناہ تو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور گناہ اور اپنے سابق گناہ دونوں کے ساتھ واپس ہو جائے اور اس طرح کہ میرا گناہ بھی تم پر ڈالا جائے گا اس لئے کہ جو قاتل اور ظالم ہیں تو ظالم کے حسنات مظلوم کو دیا جاتے ہیں اگر حسنات نہ ہو تو مظلوم کی سیئیات ظالم پر ڈالے جاتے ہیں حدیث کی مضمون میں تو انتبو ابھی اس میں اس کے دو مانے ہیں اگر کوئی اشکال کرے کہ تم میرے گناہ کے ساتھ واپس ہو جائے تو لا تزروازر تم بے سر اخرہ ایک کا گناہ دوسری پر نہیں آتا تو بے اسمی کا کیا مطلب ہے میرا گناہ تم پر کیسے ہوگا تو ایک جواب مصنف نہیں دیا ایک جواب دوسرے حضرات نے مصنف نے جواب دیا کہ تم واپس ہو جائے بے اسم قتلی اور قتل تو آپ کا فعل ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا گناہ تم پر ہو جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ میرے قتل کا گناہ تم پر ہو اور دوسرا جواب یہ ہے کہ انتبو ابھی اس میں کا مطلب یہ ہے کہ بَأَنْ يُحْمَلَ اسْمِ عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِیَامَتِ قیامت کے دن میرا گناہ تم پر ڈالا جائے گا اس لیے کہ مظلوم کا گناہ ظالم پر ڈالا جاتا ہے اگر کوئی اشکال کرے کہ اُرید کا مطلب یہ ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤں تو دوسری کے گناہ کا ارادہ قبیح ہے جیسی دوسری کے کفر کا ارادہ قبیح ہے اگر کوئی دوسری کے کفر کفر کا ارادہ کرے کہ دوسرا کافر بندہ ہے قبیح اسی طرح دوسری کے کناہ کا ارادہ کی دوسرا کناہ کرے یہ بھی قبیح ہے آدمی یہ ارادہ کرے کہ وہ اچھا کام کرے یہ ارادہ نہ کرے کہ وہ گناہ کرے ارادت القبیح قبیحة تو اس کا جواب ہے کہ معصیت کا ارادہ اس کیلئے نہیں کیا بلکہ حضرت حابین کا مطلب یہ ہے کہ انی ارید ان یکون وبال العاسی علی العاسی میں ارادہ کرتا ہوں کہ عاسی کا گناہ اور وبال عاسی پر ہو اور اس میں کوئی حرج نہیں یعنی یہ میرا ارادہ نہیں ہے کہ تم گناہ کرو میں تو یہ چاہتا ہوں اور یہ میرا ارادہ ہے کہ وبال العاسی علی العاسی ہو اور ثواب المتویع للمتویع ہو اور یہ اللہ تعالی بھی چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وبال العاسی علی العاسی ہو اور ثواب المتویع للمتویع ہو تو یہ مطلب نہیں کہ تمہاری لئے گناہ چاہتا ہوں بلکہ یہ مقصد ہے دوسرا جواب ہے کہ یہ تحدید اور ڈانٹنی کے لیے ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گناہ میں مبتلا ہونا نہیں ارادہ نہیں تھا بلکہ تحدید کے لیے درانی کے لیے کہ تم گناہ سے منع ہو جاؤ اور تیسرہ تر جواب یہ ہے یہ جواب ضعیف ہے نمبر دو اور تیسرہ یہ ہے اِن اُنی اُریدو زَوَالَ أَن تَبُوا أَبِئِ اِسْمِ وَا اِسْمِكَ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گناہ اور اپنے گناہ کے ساتھ واپس نہ ہو جائے اللہ تَبُوا یا زَوَالَ أَن تَبُوا میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ میرے اور اپنے گناہ کے پاس ساتھ واپس نہ ہو جائے توبہ کریں اور صحیح کام کریں تو زَوَالَ کا لفظ مقدر ہے یا اللہ کا نفس اِنی اُریدو اللہ تَبُوا بِئِ اِسْمِ وَا اِسْمِكَ یہ معنی ہے فَتَقُونَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ پس تم ہو جاؤ گے صحاب النار میں سے اور میں ارادہ نہیں کرتا ہوں اَن اَبُوا بِئِ اِسْمِكَ کہ میں اللہ کو واپس ہو جاؤ گے اَبُوا یا مبتلا ہو جاؤں آپ کے گناہ میں جب میں تم کو قتل کروں گا تو تمہارے قتل کا گناہ ہوگا فَاَكُونَ مِنْهُمْ فَذْمِئِ اُن میں سے ہو جاؤں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُن میں سے ہو جاؤں اصحاب النار سے اور یہ ظالموں کا جی جزا ہے فَتْوَوْوَعَدْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلِ اَخِهِ مصنف کہتے ہیں قابیل کے نفس نے قابیل کیلئے مزین کیا کہ بھائی کو قتل کرے تو اس کو قتل کیا فَتْوَوَعَدْ لُغَوِ ترجمہ فَتْوَوْوَعَدْ لَهُ اس کے نفس نے اس کو راضی کر لیا توائع راضی کو کہتا ہے مقرح مجبور مجبور کی مقابلے میں راضی اس کے نفس نے اس کو راضی کیا بھائی کے قتل پر اس کو قتل کیا فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَتْبَنْ گئا نقصان اٹھانے والوں میں سے یعنی اصبح سوارہ کی معنی میں بے قتلی مَلَمْ يَدْرِ مَا يَسْنَعُ بِهِ اور اس کو معلوم نہیں تک کہ میں کیا کروں بھائی کے ساتھ کیونکہ سب سے پہلے میت تھی زمین پر انسانوں میں سے تو اس کو اٹھایا علی زہر ہی پشت پر اور چلتا رہا پس اللہ تعالیٰ نے قوے کو پھیجا یبحث فِ الْأَرْضِ خُدائی کر رہا تھا زمین میں زمین کو کھود رہا تھا اور دوسرے قوے کو دفن کیا تو اس نے قوے سے یہ طریقہ سیکھا یمبش و ترابہ تراب کو مٹی کو کھود رہا تھا نکال رہا تھا بمنقاری ہی اپنی چونچ سے اور اپنے پاؤں سے ویسیرو اور ڈالتا رہا دوسرے غراب پر میت جو مردہ تھا معہو معہو اس حی غراب کے ساتھ حتی وارا یہاں تک کہ اس کو چھپایا زمین میں یوریہو کے فیواری سوءت اخی ہے اگر غراب غراب ہی ہے تو پھر لا معاقبت کیلئے ہے نتیجہ یہ ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ قابیل نے نتیجہ یہ ہوا یوریہو کہ دیکھایا قابیل کو کہ فیواری سوءت اخی کہ بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے ہو لام نتیجہ کیلئے کیوں اگر لام علت کیلئے ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ قویل اس لئے خدای کر رہا تھا تاکہ قابیل کو دکھا دے تو قویل کو عاقل تو نہیں تکہ اس لئے یہ کام کر رہا تھا کہ قابیل کو دکھا دے بلکہ قویل نے جو کام کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قابیل نے اس کاروائی کو دیکھا اور اس کے مطابق عمل کیا تو اس کو کہتا ہے لا معاقبت لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنَاتْ لِدُو لِلْمُوتِ وَبْنُو لِلْخَرَابِ کی قبیلے سے اور اگر غراب فرشتہ ہو یعنی فرشتہ قویل کے شکل میں آیا اور دوسرے قویل کو دفن کیا تاکہ اس کو طریقہ بتا دے تو پھر لام سبب اور علت کیلئے یہ قویل اور فرشتے نے یہ کام کیوں کیا اس کے ذہن میں کیا تھا تاکہ قابیل کو طریقہ بتا دے تو پھر لام علت کیلئے ہو جائے گا سبب کیلئے ہو جائے گا بہرحال غراب فرشتہ ہو یعنی غراب سے مراد واقعی غراب ہو تو اگر کوئی کہہ غراب کو کیوں منتخب کیا اللہ تبارک و تعالی نے دفن کی طریقے کیلئے اس لئے کہ غراب غربت اور غریب سے ہے اور غریب ہونا مسافر ہے وَكُلُّ غَرِيبٍ لِلْغَرِيبٍ نَسِيبُ عمرہ الرقیس بدماش اجارتنا اَنَّا غَرِيبًا نِحَهُنَا اے ہماری پڑوسن ہم اور آپ مسافر ہیں یہاں وَكُلُّ غَرِيبٍ لِلْغَرِيبٍ نَسِيبُ ہر مسافر دوسری کیلئے رشتہ دار ہے ہم اور آپ رشتہ دار ہے آؤ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے چلتے رہیں غریب مسافر کو کہتے ہیں یہ بتایا گیا دفن کے وقت اوہ زندو اوہ زندہ تم اپنی مونچوں پر تیل مت لگاؤ تم مسافر کی طرح ہو جیسے مسافر کچھ دنوں کے بعد اپنے ٹھکانے پر پہنچنے والا ہے اسی طرح کچھ دنوں کے بعد تم قبر کے ٹھکانے پر پہنچنے والے ہو اس لئے غراب کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائی ہے مالی ولی الدنیا ما انا الا کراکب استظل بشجرت ثم مراح منہا او کما قان میں ایسا ہوں جیسے درخت کی نیچے ایک مسافر بیٹھ جائے اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جائے بس ہماری مثال ایسی ہے کیفہ یواری کیسے چھپایا گا یستو سوعت اخی ہے سوعت مرا جیفہ جیفہ کا مطلب لاش لاش کا مطلب جسد میت اور اس کو سوعت کہتے ہیں اس لئے کہ اس کا چھوڑنا یسوع یہ تکلیف دیتا ہے بو پیدا ہوگی تکلیف ہوگی لوگوں کو اور عیب ہے اس کا زیادہ مدت چھوڑنا عیب ہے اس کی لئے پرد اے ہے کہ جلدی اس کو دفن کرو قالا قابیل نے کہا یا ویلتہ اصل میں یا ویلتی ہے تو پھر مد سوٹ کیلئے یا ویلتہ بن جاتا ہے ہائی ہائی افسوس اعجست ان اکون مثلہ ذل غرابی کیا میں عاجز ہوں کہ میں بن جاؤں اس کموے کی طرح فعواری سوعت اخی تک کہ اپنی بھائی کی لاش کو چھپا لو فأصبح من النادمین پس وہ بن گیا پشیمانوں میں سے پشیمان بن گیا کیا مطلب پشیمان بن گیا اس نے توبہ کی کہتے حلا حملی اس پر پشیمان ہوا کہ اتنی ٹائم میں نے اس کو اپنے پیٹ پر کیوں لادا کاش پہلے سے اس کو دفن کرتا تو مصیبت نہ ہوتی یا یہ معنی پس ہو گیا من النادمین علا قتل ہی قتل پر پشیمان ہوا اور یہ پشیمانی توبہ کیلئے نہیں ہے اس لئے کہ ہر ندامت توبہ نہیں ہے جو ندامت تبعی ہو وہ توبہ نہیں ہے جو ندامت شرعی ہو وہ توبہ ہے اور ندامت شرعی یہ ہے کہ سابقہ گناہ سابقہ گناہ پر پشیمان ہو جائے آنے والے زمانی کیلئے توبہ کرے کہ میں نہیں کروں گا فی الحال اس کام سے پاس آ جائے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرے یہ توبہ ہے تعلق ماضی کے ساتھ بھی ہے مستقبل کے ساتھ بھی ہے حال کے ساتھ بھی ہے تو ہر ندامت توبہ نہیں ہے یا ناجمین میں سے ہوا یعنی اس کی قتل سے فائدہ نہیں ہوا بھائی کی قتل سے اس کو کوئی فائدہ تو نہیں پہنچا عجیز میں آتا ہے جب مسلمان اپنی تلوار آپس میں چلاتے ہیں تو قاتل مقتول دونوں نار میں ہے تو پوچھا گیا قاتل نار میں ہے مقتول کیوں نار میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مقتول نے بھی قتل کا ارادہ کیا تھا پکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشاری سے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں کن کا خیر ہے ابن آدم آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے جو بہتر ہے انہی کی طرح ہو یعنی فتنے کے زمانے میں قتال مت کرو آرام سے بیٹھ جاؤ فرماتے ہیں من من اجل ذالکہ اس کی اسی وجہ سے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے یا آسان اسی وجہ سے کہ قتل مذرات پر مشتمل ہے اور قاتل نادم ہوتا ہے قتبنا علیہ بنی اسرائیل یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے جو ماں قبل میں ہے بلکہ بنی اسرائیل میں کثرت قتل تھی اس لئے ان کی تخصیص اور ان کا ذکر ہوا ان میں کثرت حسد یہ تک کہ حسد کے وجہ سے امیہ علیہ السلام کو قتل کیا ہم نے بنی اسرائیل پر مقرر کیا تھا انہو شان یہ ہے من قتل نفسم بغیر نفس جو نفس کو قتل کرے بغیر نفس کے یعنی قتل سے بچنا چاہئے جیسے ہابیل قتل سے بچے اور اخف والیتین کو اختیار کیا مقتول ہونے کو پسند کیا قاتل ہونے کو نہیں انتقام نہیں لیا جو نفس کو قتل کرے بغیر نفس کے او فسادن فی الارضی یا بغیر زمین کے فساد زمین میں فساد بھی نہیں یعنی کسی کو قتل کیا ہے لیکن وہ قاتع الطریق نہیں ہے زانی محسن نہیں ہے باغی نہیں ہے محاربین میں سے نہیں ہے اور پھر بھی خامخہ قتل کیا ایسا ہے جیسے اس نے سب لوگوں کو قتل کیا تو ایک کا قتل سب کے قتل کے ساتھ کیسے برابر ہے ایک کا قتل تھوڑا ہے اور سب کا قتل بہت زیادہ ہے تو دونوں کیسے برابر ہیں ایک کو قتل وہ بھی گناہی کبیرہ ہے سب کا قتل بھی گناہی کبیرہ گناہی کبیرہ ہونے میں دونوں برابر ہے اگرچہ کوالیٹی میں برابر ہے اگرچہ کانٹیٹی میں فرق ہے وصول ان النار میں دونوں برابر ہے اگرچہ دونوں میں فرق ہے خون کی بے حرمتی کی اس میں دونوں برابر ہے ایک قتل کرے یا سب قتل کرے اگرچہ دونوں میں فرق ہے اللہ تعالیٰ کے غضب ہونے میں برابر ہے اگرچہ فرق ہے تو یہ معنی ہے نفس معصیت میں وصول ان النار میں بے حرمتی میں غضب میں ومن احیاء اور جس نے زندہ کیا نفس کو زندہ کرنے کا مطلب ہے یہ ترغیب ہے وہ ترہیب ہے اس طرح کہ من ہوا من قتل نفس کی قتل سے نفس کی قتل سے باز رہا یا من احیاء جس نے کسی کو زندہ کیا اس کو قتل سے بچایا یہ دوسرا مطلب یا اس نے جلنے سے بچایا غرق ہونے سے بچایا کھومے میں گر رہتا اور بچایا اور یا نمبر تین ومن احیاء قاتل کو معاف کیا مقتول کی ولی نے قاتل کو اللہ کی لئے معاف کیا ومن احیاء بن گیا اور نمبر چار من احیاء جس نے زندہ کیا نفس کو بے اخبار المقتول بے ان القاتل جورید قتل کا مقتول کو بتایا کہ تم سمجھ جاؤ قاتل آپ کی قتل کا ارادہ کر رہا ہے اس لئے تم احتیاط کر مقتول کو بچایا یہاں بھی ایک کا احیاء سب کی احیاء برابر میں برابر ہے ثواب ملنے میں وصول الالجنت میں اور حرمت الدماء رکھنے میں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت میں ابن عباس فرماتے ہیں من حیث انتہا کے حرمت ہاں اس نے نفس کی حرمت کی بے حرمت کی پہلی صورت میں قتل میں وسون ہاں اور نفس کی حفاظت کی دون دوسری صورت میں جب بچایا تو سون ہاں جب قتل کیا تو انتہاک الحرمت انتہاک بے حرمت کرنا انتہاک ہوا ہم نے رسول بیجے زمین میں لمسرفون اسراف کرتے تھے زیادتی کرتے تھے حد سے تجاوز کرتے تھے کفر کے ساتھ قتل کے ساتھ وغیر ذالکہ اما بعد کے لئے شانی نزول اور نازل ہوا ہے عرنیین میں عرین قبیلے کے لوگ تھے آٹھ آدمی تھے سات آدمی تھے آٹ آٹ زیاد تھے تو ان میں جب وہ مدینہ آئے اور وہ بیمار تھے مدینہ میں آئے تو مدینہ کی آب حبا ان کے ساتھ موافق نہیں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ ان کو اجازت دی یعنی حکم دیا آپ کے والد کے طرف سے رسول اللہ صلی اللہ نے ان کو حکم دیا یا اجازت دی کہ وہ نکل جائے اونٹوں کے پاس مدینہ منور سے باہر اونٹ ہیں وہاں جائے وَيشْرَبُوا مِن عبوالِهَ اور وہاں پیشاب کولا پیا کرے وَالْبَانِهَ اور مِلْكْ شَيْك فَلَمَّا صَحُ وہ ٹھیک ہو گئے اب پیشاب کیوں حکم دیا تھا پیشاب پاک ہے یا نا پاک ہے یہ 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 حدیث کی کتاب ہے انشاءاللہ آئے گا اور کچھ گزر چکا ہے جب ٹھیک ہو گئے تندرس ہو گئے مست ہو گئے راعی کو قتل کیا جت کا نام بلال بتاتے اور اونٹوں کو ہانک ہانک نہ نہیں جانتے ہو تو چلایا اور بھاگ گئے ترائی کو بھی قتل کیا اور اس کے پاؤں اور مسلح بھی کیا اعضاء کو بھی کٹا اور کفر بھی اختیار کیا تو ان میں یہ آیات نازل ہوئی اور یا یہ حلال ابن عویمیر کی قوم کے بارے میں جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہد کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے پھر اس کے بعد جو اسلام لانی کے لئے آتا تھا تو ان کو پکڑ دیتے ان کا مال لیتے تھے اور اس کو قتل کر دیتے قتل کرتے تھے مال لیتے تھے ان کے بارے میں اور ممکن ہے سب کے بارے میں ہو اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یقیناً ان لوگوں کی جزا سزا جو اللہ تعالیٰ سے لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لڑنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قانون سے لڑتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے لڑنے کا مطلب ہے اولیاء اللہ سے لڑتے ہیں مسلمانوں سے لڑتے ہیں يُحاربون اولیاء اللہ حاربون مسلمین اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے لڑتے ہیں رسول کی مخالفت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بے محاربت المسلمین مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد پھیلانی کی کوشش بے قطع طریقے ڈاکہ ڈالتے ہیں ڈاکہ اس کو کہتے ہیں کہ کھل لمکل کسی کے پاس جا کر کہ اس کا مال مال لے لیا جائے تو ڈاکہ ہے تو ان کا حکم یہ ہے اَيُوْ قَتَّلُوْ کہ ان کو قتل کیا جائے اَوْ يُسَلَّبُوْ یا ان کو سولی پر چھڑایا جائے ان کے ہاتھ پاؤں کو لکڑی کے ساتھ بان لیے جائے قتل کے بعد سولی پر یا قتل سے پہلی سولی پر لگا کر کہ اس کو قتل کرے جیسے احناف کہتے ہیں یُسَلَّبُ ثُمَّ یُقْتَلُوْ شافیعیہ کہتے ہیں یُقْتَلُ ثُمْ وَيُسَلَّبُوْ یا ان کے ہاتھ پاؤں کو کٹا جائے من خلاف مخالف سمت سے یعنی دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کٹ دیں مخالف سمت سے اَوْ يُنْفَوْ مِنَ الْأَرْضِ یا ان کو زمین سے نفع کیا جائے زمین سے نفع کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو زمین سے نکال دیں اور زمین سے نکالنا اس طرح ہے کہ مالکی یہ کی نزدیک اگر مسلمان ہو تو اسلامی ممالک کی طرف اس کو نکالا جائے اور اگر کافر ہو تو جو بلد حاکم کو پسند ہو اس کی طرف اس کو بھگایا جائے اور امام احمد فرماتے ہیں یشرد ولا يترک فی مقام واحد اس کو بھگایا جائے گا ایک جگہ گیا چند دن پھر وہاں سے دوسری جگہ بھگایا جائے گا یہ امام احمد فرماتے ہیں اور امام مالک سے ایک روایت مر بھی ہے کہ اس کو جیل میں اڑھانا جائے گا اور امام شافی بھی کہتے ہیں کہ اس کو نکالا جائے گا احناف کا مذہبہ ہے کہ اس کو قید کیا جائے اس لئے کہ کبھی کبھی نفع میں اور باہر نکالنے میں امکان ہے کہ غیر کے ساتھ مل جائے غیر مسلم کے ساتھ مل جائے گا اسلام سے باہر چلا جائے گا اور جیل میں ڈالنا اس کو بھی عرف میں نفع کہتے ہیں اس لئے کہ وہ زمین سے اور شہر سے نفع کر نفع ہو کر یعنی نکل کر ایک جگہ میں محبوس ہوا جیسے کسی شاعر نے کہا ہے جیل میں خرجنا من الدنیا ومن وسل اہلها فلسنا من احیاء خرجنا من الدنیا ومن وسل اہلها ہم دنیا اور دنیا والوں کی وسال سے نکل گئے تو فلسنا من احیاء ولسنا من الموت ہم نزندوں میں اور نمردوں میں اذا جاء نس جانو یوما لحاجت جب ایک دن جیل والا آدمی ہمارے پاس آتا ہے عجب نا وقل نا جاء هذا من الدنیا ہم کہتے ہیں یہ دنیا سے آگیا ہم تو دنیا سے باہر ہیں عجب نا وقل نا جاء هذا من الدنیا تو بارحال حق سے اور فرماتے ہیں یہ جو او ہے یہ او ترتیب حالات کیلئے ہے امام شافی کی نزدی فالقتل لمن قتل فقط جس نے قتل کیا اس کیلئے فقط قتل اور سلپ سولی پر چڑھانا لمن قتل بأخذ المال والقد اور ہاتھ کٹنا لمن اخذ المال ولم یقتل تو اس کیلئے تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف والنفی لمن اخاف فقط اور جس نے لوگوں کو ڈرائے تو اس کیلئے نفی اس کو نکالا جائے امام شافی ابن عباس نے کہا امام شافی کا یہی مطلب ہے یہی مسلک ہے احناف کا بھی یہی مذہب ہے لیکن احناف ایک چیز میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں کس میں من قتل و اخذ المال جو قتل کرے اور اخذ المال ہو تو امام شافی کی نزدی امام شافی امام احمد کی نزدی اس کیلئے السلب ہے سولی پر چڑھا رہا اور احناف کی نزدی اس میں چار اختیار ہے کس کیلئے من قتل و اخذ المال اس کیلئے چار اختیار ہے کیا ہے السلب مع القطعی او بدون القطعی دو ہو گئی السلب مع القطعی او بدون القطعی اور اگر کوئی زیرائے اور سیاست والا آدمی ہے اور زیرائے ہے تو اس کو سولی پر چڑھا دیں اور جو صاحب رائے نہیں ہے اور قوت والا ہے قوت والا ہے تو یقطع من خلاف آدمی اور یا اس کو قتل کرے یقطل قتل کرے اور جو صاحب رائے بھی نہیں صاحب قوت بھی نہیں تو اس کیلئے یونفور من الارض پر عمل کیا جائے اختیار ہے تو جو صاحب رائے بھی ہے صاحب قوت بھی ہے اس کے لئے سولی ہے جو صاحب رائے ہے صاحب قوت نہیں یا صاحب قوت ہے صاحب رائے نہیں تو اس کو ویسے قتل کرے اور یا یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دیں اور جو کچھ بھی نہیں ہے ویسے بیکار قسم قادم ہے تو یونفور اس کی لئے نفع حکم ہے سمجھ گئے بات یا پھر بیان بیان یسلب ذرائے ہو گیا یقتل صاحب القوت جو اس کی علاوہ ہے اس کو صرف نفع کر لگ جو اس کی ساتھ مشابہ ہے لئے آخرت میں عذاب عظیم ہے اللہ اللہ تابو مگر توبہ کرنے والے جو توبہ کرے محاربین قطوع الطریق جو توبہ کرے اس سے پہلے کہ تم اس پر قدرت لڑ قابو پالو یعنی وہ بھاگ گئے اور بھاگنے کے بعد توبہ کی تمہارے پکڑنے سے پہلے پھر تم نے ان کو پکڑ لیا اس نے فون پر بتایا کہ میں نے توبہ کی ہے اور نماز پڑھ رہا ہوں پھر تم نے اس کو پکڑ لیا تو جان لو کہ اللہ تعالی غفور رحیم ہے یعنی حد ماف ہو جائے گی اور حق العبد ماف نہیں ہوگا اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے اور مال بھی لیا ہے اور پھر پھاگ گیا اور توبہ کر لی توبہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکڑ لیا تو جو شریعت کا حد حق ہے یعنی سلق اَن يُسَلَّهُ تُقَطُعَ عَيْدِهِم وَأَرْجُلُهُم مِن خِلاف یہ ساقت ہو جائے گا اور جو اس نے انسان کو قتل کیا ہے وہ حق العبد ہے اگر وہ لوگ چاہتے ہیں تو معاف کریں گے اگر لوگ چاہتے ہیں تو قساس لیں حق اللہ معاف حق العبد نہیں کہتے ہیں فَلَا بِهِم یعنی اللہ ان پر مرحیم ہے بِهِم وَعُبِّ رَبِ ذَلِكَ یہ تعبیر کی گئی کہ غفور الرحیم ہے اور یہ نہیں فَلَا تَحُدُّوهُم حَد مَت دو تاکہ فائدہ دے کہ حد ساقط نہیں ہے بِتوبتی کہ ساقط نہیں ہے اس سے توبے کے وجہ سے إِلَّا حُدُودُ اللَّهِ مگر حقوق اللہ ساقط ہے نِحْقُوق الْإِنسان تو دیکھو اگر قتل ہے اور مال بھی چھینا ہے تو اس صورت میں قتل کے بدل میں قتل ہوگا قَذَا زَهَرَ لِي یہی مجھ پر ظاہر ہوا ہے وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعِرَّذَ لَهُ اور کسی نے اس کی طرف تعرض نہیں کیا احناف کی کتابوں میں یہی لکھا ہے جو مسننف کہتے ہیں وَاللَّهُ أَعْلَمْ تو لَمْ أَرَ مَنْ تَعِرَّذَ لَهُ اَخْضًا مِنَ الْآَيَتْ آیت سے کسی نے نہیں لیا اور مسئلہ یہی ہے جب قتل کرے اور مال لے تو یقتلوا قصاصا وَيُقْتُعُوا لِأَخْضِ الْمَالِ وَلَا يُسَلَّبُوا کیونکہ اس صلیب پر چڑھانا یہ حق اللہ حد اللہ اور یہ امام شافی کا اسحقول ہے اور اس کی توبہ مفید نہیں ہے بعد القدرت علیہ شیئر یعنی اگر پکرنے کے بعد اس نے توبہ کی تو یہ توبہ کل عدم ہے اور یہ امام شافی کا اسحقول ہے احناف کی یہی مذہب ہے